جس پہ چائے کے داگ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں اس کو ہم اتارنے کی کوشش کریں گے بہت سکت داگ ہیں بہت برے لگ رہے ہیں تو اس کو ہم بلیج کے ساتھ اتارنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ہم اس کو اچھی طرح سے یہ تین چار داگ ایسے ہیں اس کمیز پر میں وہیں لگا رہا ہوں یہ ابھی اور بھی ہے میں وہاں بھی لگا رہا ہوں یہ دیکھیں ویوز اگر پانس سے زیادہ اس کا ٹیم لگ گیا تو یہ اس کا رنگ اڑا دے گا یہاں سے بلیچ پور بلیچ اس تو اچھی طرح اس طرح دھو لینا ہے زیادہ دینے لگانا نہیں تو اس کا یہ رنگ اتار دے گا یہ دیکھیں ویوز ساف ہو چکا ہے جی ویوز تو یہ ہم نے جو کمیز ہے جو چاہے کہ داگ اس پر لگے ہوئے تھے ویوز یہ دیکھیں بلکل صاف ہو چکی ہے کوئی نشان نہیں چاہے السلام علیکم ویوز کیا حال چاہ لے امید کرتا ہوں اللہ کے قرآن سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گئے میں ہیں احمد نواز آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں احمد کھانوی لوگ تو ویوز ہم ہم ایک چھوٹا سا ویلوگ لے کر حاضر ہیں بہت سا آسان سا ٹوٹکا ہے جو اکثر گروہ میں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے یہ میرے پاس ایک چھوٹ کمیز ہے جس پر چائے کے داگ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں اس کو ہم اتارنے کے کوشش کریں گے بہت سا آسان سا ہے اس سے سب سے پہلے اس کو اچھی طرح واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اس کو جہاں پہ چائے کے داگ ہیں وہاں خوشک بلیچ لگانا ہے جیسے کہ ویوز میں آپ کو لگا کر دکھاؤں گا یہ دیکھئے ویوز بہت سکت داگ ہیں بہت برے لگ رہے ہیں تو اس کو ہم بلیچ کے ساتھ اتارنے کے کوشش کریں گے تو آپ کو ہم لائف دکھائیں گے سب سے پہلے جو چیز لینی ہے وہ ہے بلیچ یہ پوڑر بلیچ پوڑر لینا ہے اس کو بریگ بریگ پوڑر لگانا ہے اس کو لگا تھوڑا سے لے کر جہاں پہ داگ لگون چائے کے وہاں پہ لگانا ہے اسی طرح جس طرح میں لگا رہا ہوں یہ دیکھئے ویوز جہاں جہاں چائے کے داگ ہیں وہاں وہاں لگا دینا اس کو اچھی طرح سے یہ تین چار داگ اسے ہیں اس کمیز پر میں وہیں لگا رہا ہوں یہ دیکھئے ویوز یہ میں نے لگا دیا ہے یہ ابھی اور پی ہے میں وہاں بھی لگا رہا ہوں یہ دیکھئے ویوز اس طرح اسے لگا لینا ہے اس کو کمو پیچ پانس چھے مٹھ لگا کر چھوڑ دینا ہے اگر پانس سے زیادہ اس کا ٹیم لگ گیا تو یہ اس کا رنگ اڑا دے گا یہاں سے بلیچ بور یہ دیکھئے ویوز اب اس کو بلیچ لگا دیا ہے ہم نے صرف پانچ میٹھ انتظار کرتے ہیں یہ دیکھئے ویوز چائے کے داگ ختم ہو چکے ہیں اب یہ پانچ منٹے بھی نہیں ہوئے لگائے ہوئے یہ دیکھئے اس کو زیادہ دیر لگائیں گے تو یہ کپڑا یہاں سے اس کا رنگ اڑا دے گا اب اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں یہ دیکھئے ویوز چائے کے داگ ختم اب اس کو ہلکا سابن لازمی لگا لینا ہے نہیں تو یہاں سے کپڑا پھڑ جائے گا جیسے کہ یہ ویو میں لگا رہا ہوں بہت سی آسان سا اس طرح اس طرح اچھی طرح اس طرح دھو لینا ہے زیادہ دینے لگانا نہیں تو اس کا یہ رنگ اتار دے گا یہ دیکھی ویو ساف ہو چکا ہے یہ دیکھی ویو ساف ہو چکا ہے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو احمد خان چینل کو سکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ جی ویوز تو یہ ہم نے جو کمیز ہے وہ کمیز ہے جو چائے کے داگ اس پر لگے ہوئے تھے ویوز یہ دیکھئے بلکل صاف ہو چکی ہے کوئی نشان نہیں چاہے گا چائے گا داگ کا بہت ہی آسان بہت ہی زبردست کوئی نشان نہیں چاہے گا تو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا تاکہ ہماری نئے آنے آلے ویڈیو آپ لوگوں کو بہت سانی سے مل سکے تو ہمارے اللہ حافظ